سوزانپور ٹیرہ کے وارڈ نمبر ایک میں بنے سوزانپور پالنپور مارک کا کارے شروع ہو چکا ہے اس روڈ کی حالت اتنی دین یہ تھی کہ اس روڈ سے وہاں کیا عام آدمی بھی پیدل چلنے سے گریج کرتا تھا اسی کے چلتے وارڈ نمبر ایک کے پارشت رمن بھٹناکر نینگر پریشن میں بجٹ میں اس روڈ کو دلوا کر اس کا کارے شروع کروایا ہے جس کے چلتے یہ روڈ ہولی اُت سب سے پہلے لوگوں کے لیے کھول دیا جائے گا سوزانپور ٹیرہ کے وارڈ نمبر ایک میں بنے سوزانپور پالنپور مارک کا کارے شروع ہو گیا ہے اس روڈ کی حالت اتنی دین یہ بنی ہوئی تھی کہ اس روڈ سے باہن کیا آدمی کا چلنا بھی دشوار ہو گیا تھا جس کے چلتے وارڈ نمبر ایک کے پارشت رمن بھٹناکر نے نگر پریشن میں بجٹ ڈلوا کر روڈ کا کارے ارم کر دیا ہے جس کے چلتے یہ روڈ ہولی اُت سب سے پہلے لوگوں کے لیے کھول دیا جائے گا گیاتے ہیں کہ یہ روڈ سوزانپور پالنپور مارک کو جوننے والا یہ روڈ رمن بھٹناکر دوارہ 1998 میں بنایا گیا تھا تاکہ شہر کے بازار کے ساتھ لنک ہو سکے اس روڈ کے بن جانے کے قرن ستھانی جنتہ کے ساتھ ساتھ باہر سے آئے لوگوں کے لیے سبیدہ چنک بازار میں پہنچا جا سکتا ہے جس کے قارن یہ روڈ کافی دردشا خراب ہونے کے چلتے لوگوں نے اس روڈ سے آواجہی کم کر دی تھی لیکن بارڈ پارشد رمن بھٹناگر اور نگر پرشد کے منونیت پارشد شودیر بھٹناگر کے پریاسوں کے قائن یہ سڑک کا کاریا شروع ہو گیا ہے جس کے لیے نگر پرشد نے چار لاکھ کا بجٹ ڈال کر کاریا ارم کروا دیا بہی رمن بھٹناگر اور شودیر بھٹناگر نے بتایا کہ بھاچوا کے سرکار میں کتنے پکے راستے بنے ہیں اتنے راستے بھاچوا کانگرس کے کاریکال میں نہیں بنے ہیں یہ بات رمن بھٹناگر دورہ ایس ٹوڑے کی بشیش بات چیت میں کہی انہوں نے اس کشری پورو مکیا مدری پریم گمار دھومل کو دیا انہوں نے بتایا کہ بھاچوا کے کاریکال میں بازار کے راستے کا پکا ہونا ایک بہت بڑی اپلک دی ہے جس کے قرن بازار میں لوگوں کو بڑھ ساتھ کی دنوں میں باہر نکلنا مشکل ہو جاتا تھا لیکن بازار کا راستہ پکا ہونے کے قرن اس سمسطح سے لوگوں کو نجات مل گئی ہے انہوں نے بتایا کہ بارڈ نمبر ایک میں کچھ سڑکوں کا نرمان ہونا باقی ہے جن کا نرمان کاریاوی شروع کروا دیے چاہے گا انیس سو اٹھانوں میں میں بارڈ میمبر بنایا کہ بارڈ نمبر ایک کا تو اس بات یہ پیارڈیاں کو ٹڑا کر رول لنک رو نکالا گیا تھا بارڈ نمبر ایک کا انیس سو اٹھانوں میں اسے لے کے دو جاتے تھے اس روڑ کا کمپلیٹ کام ہوا تھا اس کے بعد جو ہے دس سال کم سے کام ہم پندرہ سال جو کانگریس کا ساثرہ نگر پر سے سویان پرمی اور جو دس سال ہوں مارے ہیں کہ جو پرانے پورا نگر پرسد کے پردان تھے انہیں بارڈ نمبر ایک کے ساتھ بہت جو ہے بھیل باو کیا اور اس روڑ کی سودھ نہیں لی اور جو کہ پندرہ کی سالوں میں روڑ جو بات سے بہتتر حالت اس کے اوٹھ گئی پر اب جب ہم دوارہ اس بارڈ میں جیت کر آئے اب اس بارڈ کے پھر پارسد ہیں اور ساتھ میں منونیت پارسد اور سودھی بناغر جی ہے وہ دھارتی جنتہ پالٹی کی سرکار ہے پریم کمار جوہو جی کے اسیر بات سے اس روڑ کا پھر کام ہو رہا ہے اور کم سے کام چھے لاکھ پی لگے گا اس روڑ کے ہم نے چڑھائی بھی بڑھائی ہے اور یہ جو لنک روڑ ہے سیر کا سب سے بڑی روڑ بنے گا اور ساتھ میں آپ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو نگر پر سے رہے یہ روڑ بنانے والی ہے سویان پر میں ایک لنک روڑ ہم نے جو نون کا نکالا ہے وہ نالے کا بھی کام پر بڑے بڑے دنگے لگائے ہیں اور بہت بڑے کام کروائے ہیں سویان پر میں سویان پر نگر پر سے رہے ہیں اور جو دس سال کے کانگریس کا پردھان تھے جو کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا وہ کیا ان کی وہ بالکل نیل البروڑ تھی وہ گئی بھی ہمارے ساتھ آ جائے اور بیعث کرے سویان پر کے دکاس کے لیے ہیٹ میں کی کس نگر پر سے رہے ہیں دو بار ہی نگر پر سویان پر میں نگر پر سویان پر میں بھاج پاکی بنی اور دو بار جب ہاری نگر پر سے بنی تو لاکھوں گے نیکی کروڑر میں کہ ہم نے کام کی دی اور میں کھولی چیلنگ جتا ہوں کانگریس کی میٹری کے اس پردان کو کہ جاں مرجی ہمارے ساتھ بیعث کر لیں کہ کام کس کے باہر میں اور سیار میں کس نے سب سے جارہ کام کروائے ہیں